سوچے ہو اللہ والے ہے کون نے حضور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا گیا شمائلِ درمزی شریفی حدیث ہے آپ نرز کیتی کہ حضور ایک دور ایسا آئے گا جس دور آپ ظاہری اور ناقص اکتہ دل ہو چکے ہوگے اس وقت آنا رہی امت نو کتا پتا لگے گا حق والے کون نے آپ فرمایا اللہ والے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے اللہ والے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آجائے یار اتھے بیٹھے ہیں تقریبا حضور تشریف پونہ گھنٹہ ہو گیا پونہ گھنٹے دے ویچے کسے نو کائبار یاد آئے اللہ نہ ملا کے بیٹھے لے نا اللہ والے ہیں وہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں حضور حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ظاہر دا علم سکھیا ٹیر کتابہ پڑھیاں کتابہ لکھیاں ایک دن اپنے آستانے دے اپنے مدرسے دے قریب جنہر سیو دے کنارے دے بیٹھے لکھ رہے تھا آپ آکے نا کتابہ ملوک کے فرمان دے مولانا این چیز تھی مولانا این کی ہے اونا اگر فرمان لگے این علم نا سمجھا ستا یہ علمیں کا تیری سمجھ نہیں ہونا آپ مسکر آکے بیٹھیا ولایتی بیگا ماری تے آپ نو حاجت ہوئی فرمان لگے مولانا بابا اتھے بیٹھی میں ذرا آیا تے خیال رکھی کتابہ نو کجھ ہوئے نا کیا ٹھیک ہے آپ گئے تھے آپ نے ساری کتابہ چھوٹے نا دی انہیر سوڑ دیتی جدو آئے تھے آکے نا تے رولا پایا میری ساری عمر دی روڑ دیتی بابا ایک ہی تا کی دوں ساری عمر دی روڑ چھٹی پیری آپ فرمانا ہے ٹھہرزا رولا چھو پانڈ دیں آپ نے بچو کتاب نو کٹیا تے کٹ کے فرمان دے نو چاڑ جدو چاڑے آتے بچو کشک مٹی نکلی کشک مٹی نکلی ہاتھ جوڑ کے گئے لگے حضور یہ چیز فرمایا یہ علم نہ سمجھ اے وہ مرشد ہی نگاہ ہے کہ یک نگاہ ہے نازے جانا قیمت ایمان والا کہ سنو مرشد ایک نگاہ دا دیں سنے توڑی ایک نگاہ دا دیں اگر ایمان بھی دے دیتے نہیں دے سکتے کیوں امام فقردی راضی رحمت اللہ لے شاہ صاحب بھی بیٹھے نے میرے لجبال تے پھر کمال نے نجی آپ امام فقردی راضی رحمت اللہ لے وہ ہستی ہے جنہاں سب تو پہلے تفسیر ابن کسیر لکھی عجوی تمام مسالہ کے جامعہ اور مدلل مندے نے کہ آپ کے جو آخری وقت قریب ہے نا کہ شیطان خبے پاسے آ گیا آکے پچھن لگا ہے فقردی راضی ذرا داستہ سہی اللہ نے کہ اس دلیل نے منیا ہے اللہ نے ہون دی دلیل آپ نے تین سو تیسٹھ دلیلہ مکنیا اس مردود نے تین سو سٹھ دیا تین سو سٹھ رد کر دیتینا کہ آپ نے مرشد نہ مبارک حضرت شیخ احمد الفاروق سرہندی رحمت اللہ لے اسی تک کنے نصیبہ لے ہیں سانو مرشد بھی کمال ملیا سانو دادا مرشد بھی کمال ملیا انجدے ملے گے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات اقدس میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو درادی دار ہو جائے آگے میرے بھائی عمران بھائی بار بار حضور پیرو مرشد مبارک فرمارے سن در حقیقت در حقیقت مرشد ہی تشریف فرمانے کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں دیدہ اے زیب کو کیا نظر کے وہ کیا دیکھیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں الحمدللہ جنہی مرشد نہ جنہی محبت اور پرسی دے بیٹھے مرشد ہی نظر آ رہے نے کیونکہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات اقدس میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے آپ نے مرشد حضرت شیخ احمد الفرحوق سرحان دی رحمت اللہ علیہ آپ سرحان شریف دے اندر وضو فرمار حسن آپ نے پانی دا چھٹا مار کیا کہ آپ میں فقر الدین راضی تیس مردود نو کیا کہ انتتا سی اللہ نو بغیر دلیل تو مننے آئے اللہ دی قسم ہے مرے مرشد صدقہ سی مرشد بھی مننے آئے بغیر دلیل تو مننے آئے آنکھا نو مننے آئے بغیر دلیل تو مننے آئے اللہ تو وحدہ اللہ شریف ہے نا اور اگر 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 تیرے سیرتے کامل مرشد آتھنا ہنداتھ جو میں تینوں بے دین کر کے مار آئے مرشد ضروری کیوں آئے آئے خدا دی قسم دنیا داریل نے مرشد دندا کی ہے آئے اگر بغیر داڑی تو کھڑا ہوئے روڑتے چلے ایک داڑی والا نال توڑ پہ دستار والا نال توڑ پہ پچھو گڑی را ہارن دے نالا ہی آواز پتا جنگا ہے محلانا صاحب صوفی صاحب ذرا راستہ تے دے آجے جیڑے مرشد آج جو اب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو جیڑے سنے مرشد سنے آقا تا صدقہ آج دنیا دے گے چکن نہیں دن دے وہ حشر چکنی لاج رکھن گے حضرت نظام دین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید حضرت میرے خسرو آپ نے حضرت نظام دین اولیاء نے فرمایا کہ فلان جگہ تک اللہ دے والی نے جاؤ انہ دے کونہ ام بنے تتوفہ پیش کر کے آگے جو تو تکے ایسا مینو اے واقعہ سن کے ایک ہوت واقعہ یاد ہے حضور آجے سب تا چھوٹا سی تے سائیکل سی عمران بھئی جان دے یا جسے کار دے کول اکثر فروٹ آنا نا کہ آپ علامہ سائیں چشتی علیہ رحمہ دی بارگاہ دے مینو دے گے کہ ہی دے ہوں دے سائی آپ مہ جاؤ علامہ سائب منا اے میری ترف ہو تو فا پیش کر کے آو تے ولیاء دے شروع تو طریقہ رہا ہے تے او ولی کہن لگے کہ یار خسرو تیرا پیر بڑا کمال ہے پر آقا دی بارگاہ چاہ حضوری دی بارگاہ چاہ ویکھیا کرتے ہیں تے آپ نہ غصے نال پریشانی نہ لٹھ کے آگئے تے اہون لگیا مسافہ بھی نہیں کیتا کیوں کیونکہ دل روا جہاں تو قدم رکھے وہیں میں نے کہا با سمجھ گیا یار دا شریک نہیں منی دا خدا دی قسم روحانیت دا یہ طریقہ حصول ہے کہ مرشد ورگاہ کوئی دی دنیا دے اکتے جتنے بھی مقامات نے فنافل مرشد ہے فنافل دادا مرشد نہیں ہے فنافل چاچا مرشد نہیں ہے فنافل مرشد ہے پھر فنافل رسول ہے پھر فنافل اللہ ہے ایتا مطلب میں ایک دن دور دوست میں بابا یہی ہے خانون نے پوچھا کہ بابا جی فنافل مرشد کیوں ہاں پھر نے کہا چلیا سارے تو اکھا کامی یہ ہے تو جی وجہ ہو کہ اکھا کامی ہے فرما ہے مرشد نو اپنے ارگاہ بندہ سمجھ کے مننا پھر انجدہ مننا کہاں کا جی تجھ پہ وارا وہ تیری ہی دین تھی افسردہ میں ہوں کے وارا کچھ نہیں انجدہ مننا پھر کمال ہے پھر فنافل رسول نے نالی ہے نا جی فنافل اللہ لی تگل نہیں موقعی کھڑی ہے نا جی حضرت نظام الدین اولیاء مسکرا کے فرما دے خسرو پریشان نہ ہو یار اجھ تو ہی جا کے ویکھ لیں ایسی ہے گیا کہ نہیں یا روپل لی تگل لے جڑا مرشد ایک نگاہ مارے مرید نو حضوری دی بارگاہ تھی لے جائے مرشد کیسا ہوئے گا حضرت سنکان بہو فرما دے مرید صادق ہوئے مرید صادق ہوئے مرشد کامل ہوئے کوئی تھوڑ رہنے بھی دن ہے مختصر وقت بہت شاٹ ہے میرے کریم تشریف فرما نے میری جھرت نہیں آپ دے سامنے بول سکا آپ بھی ذرا نوازی ہے کہ ذرا اینا چیز نے اس قابل بنا چھڑیا کہ جمائک پہ کھڑے ہیں کہر ایک محفظ گئے نہیں نظر آئے دوسری تیسری چوتھی پنجوی جو دو آخری تھے گئے نا تو بڑا پیرا کلام نے کیا فر فرما نے خدا جانے شب تھی یا وہ تھا قیامت کا عالم خبر تھی دین دنیا کی نہ تھا کچھ ماں سوا کا غم الہی خواب تھا یہ تھا خیالِ گیس ہوئے پرخم نمید آنم چے منزل بود شب جائے کے منبودم باہر سورک سے بسم البود شب جائے کے منبودم نہیں معلوم کیسا تھا مکاں کل شب جہاں میں تھا کہ ہر سورک سے بسمل تھا وہاں کل شب جہاں میں تھا ملے ہیں غوث آزم سے مجھے کیا کیا نشان خسرو ولی کہتا ہے بچپن سے تجھے سارا جہاں خسرو کہاں پہنچے مجھے لے کر میرے اچھے میاں خسرو خدا خود میر مدلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شم میں محفل بود شب جائے کے منبودم سیفی لا مقا میں خود خدا تھا ساہی بے محفل محمد شم میں محفل تھے کہ کل شب میں جہاں پر تھا حضور ارمی کی اوقات ہے بس اتجاہ ہے کہ دعا کرے دن اسلامی مفادار نسناوی مفادار آئے 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 رحبہ آئے واہ واہ قربان جہما سننا مرشدا تربیت ہوں آپ فرما رہے ہیں دعا کرو یار ساریاں دے توڑ چڑھ جائے میرے دادا مرشن مبارکات سے فرما اندے سكھیاں گئیاں کھڑا پرننو رنگا رنگ گھڑے پرہا اسدہ جانیے دستہ توڑ چڑھے اللہ کرے حضور دے صدقے حضور بی آل دے صدقے ساڑھی سارے ہندی توڑ چڑھ گئے ایک بڑیاں چڑھیاں نے شالہ چڑھیاں رہن تو ایک دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے مرشد کریم آپ اور آپ دے خان وعدے نوں عزتہ اتا فرمائے عروج اتا فرمائے بلندیاں اتا فرمائے اور ساڑھے کریم لجپال مرشدہ مبارک لسایہ پسیحت و افیت ساڑھے سنہ تے سلامت رکھے آپ دی ساری اولاد نوں اسی طرح ساڑھے تے شفقت اور محبت منا دیتے فیق دے اور سب کو بڑی دعا تو چیلے نے آمین کیا دے میرے دادا مرشد حضور سرکار میاں صاحب مبارک صدا میرے مرشد تو راضی رہے ہیں اور انجدہ راضی ہون انجدہ راضی ہون کہ جویں آقا فرمایا کہ میرے لیے سہیدنا صدی کے اکبر مبارک صاحب فرمایا میرے لیے سرکار میاں صاحب مبارک میاں صاحب فرمایا میرے لیے وکیل صاحب مبارک نعرہ تکبیر ایند نہیں یار کریمہ دیوارگاہ دے نعرہ بھنا دونا چاہیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ نعرہ